ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس سے کہ اس نظام جو انصاف کا نظام ہے اس کو آزاد کریں تو that also shows prime minister's apprehensions جو ان کے اندر موجود ہیں کہ طاقتہ ہر شخص فون کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے ایک جج کا جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ فون کال کے اوپر چھوٹی کروا دی یا بریف کیس کے اوپر چھوٹی کرا دی جسٹس سجاد علی شاہ کا واقعہ ہے اور اس وقت کون کوئٹہ گیا تھا اور کیسے ججوں میں تقسیم ڈالی گئی تھی اور پھر دوسرے چیف جسٹس بنائے گئے تھے اور کوٹ سٹارمنگ پی ایم ایل این کے وقت ہوئی تھی وہ تاریخی حقائق ہے لیکن ججوں سے فون والا واقعہ اس کی بھی ایک ٹیپ موجود ہے وہ بھی دکھائے گا جس کا انہوں نے حوالہ دیا یہ وہ ٹیلی فون کالز ہیں ان کی بھی اور سیف الرحمن صاحب کی بھی ایک اسی طرح کی کال موجود ہے جس میں بہتر ہیں کیا جسے جوالی گئے ہیں بینظیر کو ایس جائس کو ٹیکنا کیس میں کس طریقے سے سزا دلوائے گی جس کا حوالہ دیا ہے وہ بھی سنوا دیں پھر مہمانوں کی طرفتیں سیفور احمان صاحب نے جب فرمائش کی تھی کہ سات سال کے لیے اندر کرنا ہے دکھائیے یہ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے جسٹس قیوم صاحب جو بعد میں ترنی جنرل بھی رہے اور اپنی خدمات جو تھے یہ ہر حکمران کو دیتے رہے کبھی اس عدالت میں خط لکھنے کے لیے کبھی اس خط کو واپس لینے کے لیے کبھی کسی کو سزا دینے کے لیے اور کبھی سزا سے نکلوانے کے لیے جو آج پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ اسلامباز سٹوڈیوز میں مولا بکس چانڈیو صاحب ہیں پاکستان فیپلز پارٹی سے زرطاج گل صاحب ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے نیاد جعوید لطیف صاحب ہیں پی ایم ایل این سے لاہور سے ہمارے ساتھ اور بوئی ہوگ کہ ہمیں فیصل سبزواری بھی جوائن کریں گے شورٹلی سب کو خوش آمدید کہتا ہوں زرطاج آپ سے آغاز کروں گا پرائم نیسٹر کی باتوں سے غصہ بھی نظر آیا شکایت بھی نظر آئی اور یہ بھی لگا کہ بے بسی کا اظہار بھی ہے کہ ان سے کچھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہو گئی سب سے پہلے تو میں قوم کو پرائم نیسٹر کو اور ہمارے بڑے کمال قسم کے ڈائنیمک نوجوان لیڈر ہیں مراسی صاحب میں ان کا مبارک بات بھی دیکھتی ہوں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آج انہوں نے ہزارہ موٹر ویکہ بھی افتتا کیا بسیکلی ایٹیز میں سینٹرل ایجیا ٹرکی اور پاکستان کے ملانے کا یہ منصوبہ تا آن پیپر تھا لیکن پیپر سینکل کے آن گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل بھی ہوا اور مزید بھی یہ انشاءاللہ ایکسپینڈ ہوگا تو اس کے بعد جو پرائم نیسٹر کی آج کی سپیچ تھی it was wonderful, extraordinary, very brave, very straight forward, targeted as you said اور قوم کی ترجمانی تھی بسیکلی میں جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ جو انہوں نے ججن سے بات کی ہے انفرچنیٹلی یہ آپ نے تین اگزامپلز دکھائی ہیں with with وہ جو آپ نے کسی کی فون کال سیفر احمان کی ساتھ سال کی فرمائشی سزا دے دیں پھر شہباز شریف کا جو کال ہے کہ کیا کرنا ہے پھر اس کے علاوہ یہ تو خیر پیمیلین تو اسے بھی آگے جا چکی ہے وہ تو ججن کے ویڈیو سکینڈل اور بلیک ملنگ کے اندر بھی انوالڈ ہے وہ تو باقاعدہ پریس کانفرنس بھی مریم نواز کر چکی ہے ججن کے فیصلے کو بدلنے کے لیے اس ملک کے اندر دیکھیں کہتے ہیں جج نہیں بولتے ججوں کے فیصلے بولتے ہیں پرسپشن انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے دیکھیں یہی میرے خیال ہے جسٹس خوزہ صاحب کے ہی الفاظ ہے کہ پاکستانی چوک کے اندر ایک بیٹا ہوا شخص جو ڈیرہ غازی خان کے اندر بیٹا ہوا اس کو بھی یہ بات پتا ہے کہ پیسے کیسے گئے منی لانڈرنگ کیسے کی گئی سیسیلین مافیا کیسے پاکستان سے پیسے لے کر گیا اس کیلئے آپ کو کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس کیسے میں کیا ہوا ایسا جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے وہ تمام باتیں ہمیں دوبارہ یاد دلیں کیا ہوا ایسا ریپیٹ کریں بار بار کریں آپ بھی کریں میں بھی کرو ایکس ویز ہی ہر شخص کریں کیونکہ پاکستان میں قانون کی بالدستی ہونے چاہیے تمام سب لوگ کے لئے قانون ہونا چاہیے تو کیا بالدستی نہیں ہوئی دیکھیں اس ملک کے اندر ایسی بھی بہت سارے فیصلے ہوں ہیں کہ جس شخص کو فیصلے کی سزا یا اس کی سپریم کورٹ نے جب نوٹس لیا جب اس کے حق میں فیصلہ ہوا یا بعد میں فیصلہ ہوا تو پتا چلا کہ وہ شخص فورت ہو چکا ہے ایسے بھی خاتون گجرہ والا سے برامد ہوئی کہ جس کے ہزبنڈ کو اور اس کے دیور کو موت کی سزا ہو چکی ہو اور وہ زندہ ہو خاتون اس ملک کے اندر ایسے بھی فیصلے کیے گئے اب جب نواز شریف صاحب باہر جاتے ہیں جائیں اللہ ان کو صحت دے مجھے تو اس کو پر بھی بڑے ایمبارس آپ کو لگتا ہے ایسے ہیڈن ہینڈز تھے جو پرائم نیسٹر کا نظر آیا آج ہمیں ان کے بہت سارے جیسٹر سے نظر آیا میں آپ کے قوابط ہوں ندیم صاحب میری جتنی سیاست ہے جتنے میری ایج ہے اور میں نے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن سے میں نے ایک ایک ووٹ کو مانگا ہے میں نہ میں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جا سکتی ہوں نہ مجھے کوئی ممکری آتی ہے میں سٹوڈر ٹو پلس ٹو کو فور کہتی ہوں اور اس کے اندر میرا بھی ایس پاکستانی کوسچن بنتا ہے یہ بھی چاندیو صاحب بھی آپ سے کریں گے اور یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ زرداری صاحب کو پھر کیوں وہ بھی تو بہت بیمار ہیں تو میرے سوال کیا ہے میرے سٹریٹ فورور سوال ہے میرے دو سوال ہیں پہلے میرا سوال ہے کہ سوال سے پہلے کہ اللہ ان کو سہ دے جدر وہ جا رہے لیکن تین تفعہ کے وزرازم ہونے کے باوجود یہ ملک آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ کے ورکر کوئی بھی آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سٹینڈرڈ کا اپنے حق کا اور آپ کی پسنیلیٹی کے مطابق کیونکہ آپ ذاری باتیں بہت بڑے ہیں تو آپ کے لیے پاکستان میں آپ نے خود اپنی دور حکومت کے اندر اپنے ڈھنکا کیوں نہیں ایسا ہسپٹل بنوایا جا آپ کا علاج بھی ہو سکے جا آپ کو دوائی بھی مل سکے جا آپ کا لیپ ٹیسٹ بھی ہو سکے آپ کے لیے نہیں پسند آ رہا آپ جا رہے ہیں آج جو عمران خان صاحب نے تقریر فرمائی ہے یقیناً اس کو کاپی کیا تھا انہوں نے چوری سرور صاحب نے اور فردوس عاشق آوان صاحب صاحبہ نے جس طرح انہوں نے عدم اعتماد کیا تھا آداروں پہ جو چوری سرور صاحب فرمارے تھے یا فردوس عاشق آوان فرما رہی تھی اب جو انہوں نے فرمایا عمران خان صاحب نے کہ طاقتور لوگوں کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے تو آئی طاقتور کون ہے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا آدارہ ہے جو انویسٹیگیٹ کر سکے پرائیم نسٹر عمران خان کو یا علیمہ باجی کو مجھے کوئی آج یہ بتائے گا کہ اگر آج کے فیصلوں پر وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں جس طرح آدارے پر وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتایا جائے اگر یہ آج فیصلے میرٹ پر نہیں ہیں تو یہ ماضی قریب میں فیصلے ہوئے ہیں نواز شیف کے حوالے سے کیا پھر وہ ٹھیک تھے اور اگر وہ غلط تھے سوید لطیب صاحب آپ کو یہ نہیں لگا کہ سارے پروسیس کے اندر شہباز شریف کا جو بیانیاں تھا وہ حاوی ہو گیا یہ چیز پچھلے سال ڈیرھ سال سے شہباز شریف سے آپ پچاس دفعہ اگر پوچھتے تو پچاس دفعہ آپ کو ان کی سیاست کے اندر یہی لائن نظر آتی جو عملی طور پر آپ جو واقع ہوگا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی وہ ڈومینیٹ کر گئے اور پارٹی کے باہر بھی وہ جہاں ملتے تھے وہاں پہ بھی وہ ڈومینیٹ کر گئے وہ راستہ انہوں نے اپنا خود نکال لیا اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں پہلا حصہ مکمل کروں پھر آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں میں ملک صاحب یہ کہوں گا کہ آج یہ ذکر جو آپ نے دو تین کلپ دکھائے یقیناً ماضی میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں تو غلط ہوئے ہیں میں اس کو بھی کسی طور پر سپورٹ نہیں کر سکتا نہ اچھا کہہ سکتا ہوں مگر مجھے یہ بتائیں ارشد ملک والی جو ویڈیو ہے اس کو پھر یہ آج کے حکمران کس تناظر میں لیں گے جس پر آلہ عدلیہ کے جسٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں اس کے اس رول کو فیل کو دیکھتے ہوئے تو میں یہ کہوں گا کہ ارشد ملک کا فیل جو ہے جو کردار ہے اس پر جو دی ہوئی سزا ہے وہ تو سٹینڈ کر رہی ہے اور اس پر عمران خان برہم بھی ہو رہے ہیں عمران خان صاحب اس کو یہ کہہ بھی رہے ہیں اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کس کپیسٹی میں مجھے یہ بتائیں کہ اداروں کو آپ ہدایت کر رہے ہیں یا ہدایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک ادارے کے دو آلہ عود داران کو موزز جسٹس اہبان کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہو اور پورے ادارے پر آپ عدم اعتماد کر دیتے ہو میں یہ کہوں گا خدا کے لیے یہ نہیں اور میں پھر یہ دو رہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیاں آپ میرے سوال پر آجیں کیا شہباز شریف صاحب کا بیانیاں جو ہے وہ حاوی ہو گیا اب آجیں جو آپ کا یہ سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیاں تو میں ندیم ملک صاحب شہباز شریف شہباز شریف نواز شریف کا نہیں شہباز شریف نواز شریف کے بیانیاں پر سید شباز شریف کا بیانیاں آتا ہے میں پہلے یہ ارز کر دوں کہ نواز شریف کا جو بیانیاں تھا ہے اور رہے گا وہ یہی تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو کیا ہے ووٹ کو عزت یہی تھا نا کہ اداروں کا اترام کریں ووٹ کو عزت یہی تھا نا کہ ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں اداروں پر لوگوں کا اعتماد بڑے آج جس پر عمران خان چیخ رہے ہیں کہ اداروں پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہ گیا تو پھر ماضی قریب دور میں تو ہم یہی بات کرتے تھے نا اور جو آپ شباشیف کی بات کر رہے ہیں تو پھر اگر میں عمران خان صاحب کی بات مان لوں تو پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا وہ شباز شریف ہوں یا کوئی اور ہو بقول چوری سرور کے بقول عمران خان کے بقول فردوس آشک آوان کے اگر شباز شریف نے ایسا کیا ہے جو کہ نہیں کیا مگر میں ان کی بات اگر مان لوں تو پھر مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ نواز شریف جو کہتے تھے پھر وہ صحیح تھا اور وہی بیانیاں پاکستانی قوم کو آگے لے کر نکلے گا وہی بیانیاں جو ہے ادارے کے استحقام کا باعث بنے گا وہی بیانیاں ریاست کے استحقام کا باعث بنے گا اور اگر میں ہوں ندیم ملک صاحب ہے کوئی اور ہے اگر اس میں امران خان کا ایک اور سٹیٹمنٹ دکھانا چاہتا ہوں جو آج انہوں نے بلاول بھٹوک سے دیا اور پھر میں چانڈیو صاحب سے بچھاؤں گا کہ وہ اسی سوال کی طرف آئیں پہلے دکھا دیجئے کہ کہا کیا انہوں نے دنیا کے سائنس دان گبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے آئنسٹائن گبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنس دان گزائے اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے وہ بھی سٹیٹ میں کڑا ہے لبرل اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے انگریزی میں لبرل وہ لبرل نہیں ہے وہ لبرلی کرابٹ ہے